تو ساتھ میں جس سریلر کو پر ریاکشن دینے جا رہا ہوں وہ ہے بولیوڈ کی نئے آنے والی فیلم رام کم کومیٹی ہے رنبیر کپور شاڑدہ کپور تو کپورس تگیدر ان فیلم تو جھوٹی میں مکار بہت عرصیت انتظار کر رہا تھا کیونکہ بولیوڈ کی جو فضول قسم کی پیٹرارٹیک و نیشنلیزم کے اوپر بنی ہوئی فلم ہے اس کو دیکھ دیکھ کے میں پک گیا ہوں تو یہ ایک بریٹھ آف فریش ایر ہوگی اور بولیوڈ کے جو اوڈینس ہے اور جو سینیما ہے ان کے لیے بھی اچھی ہے کیونکہ ایک روم کم کومیڈی کبھی عرضے کے بعد آ رہی ہے اور اس فلم سے ایکسپیکٹیشن زیادہ بھی ہیں کیونکہ اس فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں اور رائٹر ہیں وہ ہے لیو رانجن جنہوں نے پیار کا پچھنامہ اور سونو کی تیٹو کی سویٹی بہت ڈیفیکل نام ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھنا تو بینہ کوئی ٹائمز آئے گی آئیے یہ ٹریلر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سامتھنگ ڈیو ہے یا پھر کچھ رگڑا مال ہے جو ہم اولوڑی پہلے دیکھ چکے ہیں چلیے ٹریلر دیکھتے ہیں سونو کی تیٹو کی سویٹی سہی نام لیادہ بہت ڈیفیکل نائے بہت ڈیفیکل نائے بہت ڈیریکٹر اچھی روم کام ٹائپ کی فلمیں بناتا ہے ایبل کی جھوٹ بول کے سچ میں چھپانا ہے پھر دوار جھوٹوں میں انپاپ سنپاسی اس ایک ہی کہ ختم ہز بابے پہ اچھا بھائی ہے یہ اپنے فلم کا ڈیبیو کر رہے ہیں I hope کہ ان سے اچھا کام کرویا جائے He is very talented اور ان کی کومیڈی دیکھنے واو I think ٹریلر was good آپ کو اولموس پوری سٹوری پتہ لگ گئی ہے ٹریلر کے ساتھ کہ ایکچول میں ہے کہ کہ ایک جھوٹی ہے ایک مکار ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جو شردہ ہے وہ اس ریلیشنشپ سے نکلنا چاہتی ہیں لیکن وہ بہت نائسلی نکلنا چاہتی ہے اپنے اوپر کوئی داغ لگانا ہی چاہتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی سیچویشن کیریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح رنبید کبور جو ہے وہ برا دکھے لیکن رنبید کبوری مکار ہے تو اٹھنگ یہ بڑا سا بودہ قسم کا ٹکر آو ہے اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ٹکر لیں گے اور پھر محبت ہوگی پریتم کا سکیندر میوزک ہے تو اٹھنگ کہ یہ فلم بہت مزیدار ہونے والی ہے لیکن یہ فلم کی پوری سٹوری دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بیگ بوس سکسٹین میں شالین اور تینہ کی رومانٹک جو ایک جوڑی بنی تھی اور بہت سے لوگ بولتے ہیں فیک جوڑی ہے بہت سے بولتے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور تینہ سویٹ گرل بن کے کس طرح سے نکلی ہے ریلیشنسپ چھوٹ اس کے بعد اس کی جو بیان بج رہی ہے شالین کی وہ سب کے سامنے تو مجھے آتا لگ رہا ہے یہ مہادے پگ گئی ہے لیکن یہ فلم 2019 میں اناؤنس کی گئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بات مجھے فیل آ رہا ہے کیونکہ میں بیگ بوس سکسٹین کو کنٹینیو فولو کر رہا ہوں تو وہ وائبز مجھے نظر آئے بات اوورال بہت فریش لکنگ فلم ہے رونبیر اور شردہ کی جو کیمیسٹری ہے ایس امیزنگ بریلیند ہے اور اچھے لگ رہے ہیں نائس پیرنگ اور جو ویجوالز ہیں لوکیشنز ہیں تین کسیز ہیں صرف ٹریلر میں تین کسیز دکھا دیا ہے کیا اتنے ہی کسیز ہیں یا اسے بھی زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اور بہت زیادہ بیکنی سینز دکھائے گئے ہیں شردہ کے اس میں فیملی والے فلم دیکھنے جائیں گے کہ نہیں اس کے اوپر ایک question mark ہے لیکن اگر اچھی فلم ہوئی entertaining ہوئی تو دیفنیٹی فیملی والے دیکھنے جائیں گے بڑی hit ہوگی I can't say that لیکن رونبیر کپور کی جو ایک star power ہے اس کی وجہ سے لوگ تھییٹر میں ضرور جائیں گے ایک disappointment مجھے وقت لگا انوبم سینگ باسی one of the greatest stand-up comedian in India at the moment اور ان کی یہ debut film ہے ان کے بہت سارے سینز دکھائے لیکن dialogue صرف ایک ہی سننے کو ملا اور کچھ ایسا نہیں لگا کہ وہ دبردست کی زم کی کوئی comedy کرنے والے ہیں I hope that اس بندے کو اس فلم میں ضائع نہ کیا جائے بہت talented ہے اور کچھ سوچ سمجھ کے ہی باسی بھائی نہیں لیا ہوگا یہ رول یا حسطہ for the sake of کسی فلم میں آنے کے لئے لیا ہو ان کا کیا intention تھا I don't know مگر ان کو غلط طریقے سے use کیا تو as a fan of باسی بھائی میں جو بہت زیادہ disappoint ہونے والا ہوں تو I hope کہ ان کا اچھا رول ہو اس فلم ہے as a supporting friend جو بھی اس طرح کی فلموں میں ہوتا ہے ایک supporting role ہوتا ضرور ہے تو I hope کہ ان کا ایک اچھا رول ہو تو overall looks very nice movie breath of fresh air کافی عرصے سے toxicated فلم میں آ رہے تھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سے ذہنوں کو کھول دے but it's quite bold film اگر آپ کو bold film میں پسند ہے تو ضرور جا کے دیکھنا otherwise ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت ساری فلمیں آ رہی ہیں بولی ووٹ سے دیکھتے رہے نا بھئی but I will definitely watch this film اپنا بہت خیال رکھئے گا اسٹیس سے پوچھ رہیں السلام علیکم and good bye موسیقی 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 موسیقی